تقریباً ساٹھ سال ہیں انہوں نے ساٹھ ہزار روپے کے لیے اس بچی کے ساتھ چودہ سالہ بچی کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہیں بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ اٹھارہ سال کی مصبہ نے ساٹھ سال کے غلام رسول صاحب سے محبت کی شادی کیا اور یہ دونوں آپس میں ہمسائے تھے تین بچوں کی ماں ہے اس نے یہ کیا قدم اٹھا لیا ایکیس سال کے لڑکے کے ساتھ ظلم ہو گیا میں آپ سے کافی بڑی ہوں آپ کے جتنا دو میرا ایک بیٹا ہے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ جتنے بھی بڑے ہوئے افیر چلانا ایک اور چیز ہوتی ہے شادی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تم بتاؤ تمہاری کیا لیتا رہا ہوں فروڈ کے فروڈ میں کیا لیتا رہا ہوں ساٹھ ہزار روپے کے خاطر اس بچی کے شادی اس بابا جی کے ساتھ کر دی تھی میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میں شادی کروں یہ دیمانڈ ان کی ہے کہ مجھے ساٹھ ہزار روپے دے دیں میں نے اپنی سزا تب دے کے مجھے کہ میں اسے اٹھا کے لے کے جاتا ورگلاتا یا کسی اور طریقے کے ساتھ اسے حراسہ کرتا ایسی تو کوئی بات تھی نہیں جرم تو کیا لیکن مجھے ضرورت بھی تھی اور یہ میری سگی ویٹی بھی نہیں تھی اسی لیے بس مجھے دل میں رحم نہیں آیا اور میں نے یہ کام کر دیا آپ مجھے بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے ساٹھ سال ساٹھ سال اچھا تو اس سے پہلے کتنا شادی ہے کیا آپ نے ایک شادی ہے ایک شادی کی ہیں اچھا اس بچی کے ساتھ ہم نے کیسے شادی کی ہیں وہ اس کی ماں ہمارے گھر میں کام کرتی تھی تو انہیں پیسوں کی ضرورت تھی اچھا وہ کہنا لگے ہمیں تقریباً ایک لاکھ روپے چاہیے اچھا تو ہم نے کہا ایک لاکھ تو ہمارے پاس نہیں ہے تو انہوں نے کہا چلو پھر میں ایسا کرتے ہوں آپ مجھے ساٹھ ہزار روپے دے دیں میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دیتی ہوں میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میں شادی کروں یہ ڈیمانڈ ان کی ہے کہ مجھے ساٹھ ہزار روپے دے دیں تو میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی آپ نے اللہ کی رضا کی دے ان کو پیسے کیوں لگی اللہ کی رضا کے لیے پیسے پھر وہ مانی نہیں میں نے کہا آپ یہ ایسے ہی لے جائیں پیسے اس نے کہا کل کو پھر آپ ہمیں تنگ کریں گے پیسوں کا مطالبہ کریں گے ہمیں آپ پر اتبار نہیں ہیں اچھا بابا جی آپ کو پتا ہے کہ یہ نہ بالے گئے یہ انہوں نے مجھے بتا ہے اس کی عمر چودہ سال ہے تو میں سوچ میں پڑ گیا کیونکہ انہیں پیسوں کی بہت ضرورت تھی کہ آپ سوچیں نہیں جاتے بابا جی آپ پھر وہی کی بات پیسوں پہ پیسوں پہ لے کے جاتے ہیں میں کہہ رہوں میں سوال یہ ہیں کہ یہ نہ بالے گئے آپ کو پتا تھا ہاں پتا تھا تو پھر شادی کیا تھا شادی میں نے میں بتا رہا ہوں نہ کہ میں نے اپنے خوش سے نہیں کی اس نے اپنے پیسوں کی خاصت کی ہے آپ کہہ رہے ہیں نا بار بار پیسے تو میں نے تو انکار کر دیا تھا لیکن انہوں نے کہا ہمیں پیسے چاہیئے شادی کے کتنے دن ہو گئے ہیں تقریبا کوئی پندرہ دن ہو گئے ہیں پندرہ دن ہو گئے محلے دار پڑوس کسوں کو پتا تھا نہیں کسی کو کوئی پتا شادی کیسے کی دمدام سے کی مطلب کچھ دول سجنہ وغیرہ کوئی چاہول دے گئے اچھا انہوں نے جواب کی شادی اس کے ساتھ کروائی تو آپ نے منع نہیں کیا مجھے پتا ہی نہیں تھا پتا ہی نہیں ہے آپ کو تو آپ اس کے گھر کیسے گئی اس کے ساتھ آپ کے کتنے خیم مطلب اس کے گھر پہ کتنے خیم ہو گیا آپ کا پندرہ دن پندرہ دن تو آپ نے اسے پوچھا نہیں کہ آپ کون ہو پوچھا تھا آگے سے مارنے لگ جاتا مارنے لگ جاتا اچھا تو سیوتیلی ماں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کی اس کے ساتھ مطلب اس کے گھر میں کیا کر رہی ہے نہیں بس اس کے گھر پڑوس کو کسی کو بتایا ہی نہیں آتی یہ باہر ہی نہیں جانے دیتے تھے اچھا مطلب باہر ہی نہیں جانے دیتے اور پڑوس پڑوس والی آپ کے گھر آتے تھے نہیں نہیں جانے دیتے اس کو بھی آر ہی نہیں دیتے تھے تالہ لگا کے باہر سے جاتے تھے کمرے کا بھی تالہ لگا دیتے تھے تو پھر کیسے پتہ چلے پولیس کو کیسے پتہ چلے 17 سال بڑے آدمی نے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس پر مولانا کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ ویڈیو بتاؤ ستر پر چھ سال کی عمر کا کوئی بودھا دوسری قوم کا شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے تو محمد کا بلا مسلمان رکھتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس عمر میں بھی ہے طاقت گناہ ہے کیا خطا ہے کیا سریعت کے خلاف ہے کیا پہلے ہم نے دیکھا کی ساٹھ ہزار روپے کے لیے چودہ سال کی لڑکی کی شادی ساٹھ سال کے بڑے سے جبردستک کروا دی لیکن یہاں دیکھیں آٹھ سال کی لڑکی کو ساٹھ سال کے بڑے سے پیار ہو گیا اور انہوں نے شادی بھی کر لی بڑی انٹریسٹنگ سٹوری ہے کہ اٹھارہ سال کی مسبہ نے ساٹھ سال کے غلام رسول صاحب سے محبت کی شادی کیا اور یہ دونوں آپس میں ہم سائے تھے کیسے ان کی محبت ہوئی کیا کیا رکافتیں آئیں وہ سب ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے میرا نام مسبہ ہے مسبہ آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر ہے ٹھارہ سال ہے ٹھارہ سال ہے جی سلام علیکم غلام رسول صاحب آپ کی عمر کتنی ہے میری ساٹھ سال ساٹھ سال مجھے یہ بتائیں آپ دونوں نے محبت کی شادی کی ہے جی بالکل اسی طرح ہے اور آپ دونوں ایک دوسرے کے حمسائیں جی جی ایسے ہی ہے کیسے آپ کی محبت ہوئی ایک دوسرے سے ہمارے گھر آتے تھے پھر اس کے بعد ہمارے گھر فرس ٹائم یہ آئے تھے تو پھر اس کے بعد وہیں سے مجھے اچھے لگے تھے پھر اس کے بعد مطلب ایسے دیکھنا کرنا انہیں اور کہاں کہاں سے دیکھتی تھی چھت سے ہاں جی چھت پہ چڑ گئے یہاں محلے سے گزریں تو ایسے گلی میں سے تو کھڑکی سے دیکھ لیا یہ وہ سر جب آپ کو یہ دیکھتی تھی آپ کے پسینے چھوٹتے نہیں سکھر وہ سینے کی چھوٹے گئے ان کو نہیں پتا آپ کو پہلے نہیں پتا تھا نہیں پہلے نہیں پتا تھا مجھے تو جب انہوں نے آپ آپ نے کس طرح اظہار کیا میں نے ان کو بولا تو مطلب میں نے اپنے گھر میں بات کی تھی نا اپنی ماما سے تو ماما نے کافی زدارہ ڈانٹا تھا مجھے کہ اس طرح کافی ان کی ہے جب تمہیں نہیں پتا یہ وہ ہے تو مطلب گھر والے معنی نہیں تھے رہے پھر اس کے بعد ماما سے جب بات کر لی تھی ظاہر چی بات ہے آپ کو پتا ہے گھر والے آپ اس میں بات کرتے ہیں پھر ان کو پتا جلا تھا میں نے ان کو کہا تھا ہم نکاح کر لیتے ہیں تو سر آپ نے کیا جواب دیا سر میں نے کیا جواب دینا تھا مجھے پسند ہی میں نے ہاں کر دی اچھا آپ نے ہاں کر دیا آپ نے تو جواب یہی کہنا تھا بلکل کیوں نہیں ہے تو یہ دیکھ کر سنگل لڑکوں کا حال کچھ ایسا ہوتا ہوں گا میں نے کہا اوکے میرے بھی گردے میں دردے میں ہاں سپیٹل جا رہی ہوں پہ میرے پاس ایسے سکرین شوٹس بھی پڑے میں کہ جی آپ ہم سے ایک رات کے لیے ہمارے پاس آج اور پچاس ہزار لے لو اور یہ اور وہ اس طرح کی گندی گندی آفرز تو ایسے لوگوں کی بجائے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھا طریقہ اپنائیں نکاح کریں ایسے لوگوں کو شیٹ اپ کول خود بخود ہو جاتی ہے جب سرنی انہوں نے اسلام کے انسار شادی کی عمر کیا ہے اسلام کے انسار لڑکا ایوام لڑکی کی عمر کیلئے کوئی نشیت عوضی نہیں بتایا گیا ہے ہریانہ ایوام پنجاب ہائی کورٹ کے ایک ججمنٹ میں لڑکی کی عمر کو پندرہ ورش اور لڑکی کی عمر کو پندرہ ورش بتایا گیا تھا بھارتیہ کانون کے تحت ایک مسلمان مہیلہ یا پوروش تتھا گیر مسلم پوروش یا مہیلہ سے ویوا کر سکتا ہے جو کانونی طور پر ماننے ہے چائلڈ میریج ریسٹرون ایکٹ 1929 کے انسار مردوں کی شادی کا عمر 21 سال ہے جبکہ مہیلہ کی شادی کا عمر 18 سال ہے مسلم ویقتی یدی دوسری شادی کرتا ہے تو اسے طلاق لینے کا انیواریہ تو نہیں ہے جبکہ مہیلہ دوسری شادی کرتی ہے تو اسے طلاق لینے ضروری ہے طلاق کے بعد کوئی مسلمان مرد اپنے پورو پتنی سے شادی کر سکتا ہے لیکن اس میں اسلام نے بہت بڑا سزا مرکر کیا ہے طلاق شدہ پتنی کو حلالہ کرنا اوشک قرار دیا گیا ہے پورو پتنی کو پہلے کسی انی پوروش سے شادی کرنا ہوگا تتہا اس کے ساتھ رہنا بھی ہوگا جب کچھ دنوں کے بعد دونوں میں طلاق ہو جاتا ہے تب ہی وہ اپنے پہلے والے پورو پتنی سے شادی کر سکتی ہے مسلموں کے اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ہی خاندان کی رشتوں میں شادی کرتے ہیں اسلام دھرم میں چچری ممیری موسیری یا فوفیری بہن سے شادی کرنے کی اجازت ہے وہاں اپنے خون کو بکس کر کسی سے بھی شادی کے بندھن میں بند سکتے ہیں پاکستان میں کئی ایسے شہر ہے جہاں کزن میریج کی پرتھا کو کافی بڑے ستھر پر اپنایا گیا ہے ان علاقوں میں ایک خوک سے جن میں بہن اور بھائی کو چھوڑ کر خاندان کے کسی بھی رشتے میں ویوا کرنے کو ایک ریواز مانا جاتا ہے جسے فالو کرنا ہی پڑتا ہے کزن میریج کے کارن مسلم لوگوں میں ایک بیماری کا جنم ہو رہا ہے اس بیماری سے بیمار ہونے والے لوگوں کی سنکھیا میں دین پرتی دین وردی دیکھے جا رہی ہے خاندان میں لگتار شادی کے کارن انوانشک ویکاروں کا اچھے زوکیم بڑا ہے اس کے کارن کزن میریج کے دوران پیدا ہوئے بچوں میں وکلانگتا کے لکشن دیکھے جا رہے ہیں اور یہاں ایک گمبھیر سمسیاں ہیں پھر بھی یہ سامجک پرتھا قائم ہیں موسیقی